اسلام علیکم ناظرین کیا حل چال امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج بتانے جا رہے ہیں آپ کو سورج کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات سمات فرمائیں ویسے تو ہماری کیاکشان ملکی وے میں قریب دو سو ارب ستارے موجود ہیں اور ہمارا سورج بھی انہی دو سو ارب ستاروں میں سے ایک ہے لیکن دو سو ارب ستارہ میں سے صرف ایک ستارہ سورج ہمارے لیے بہت اہم ہے وہ اس لیے کہ ہم اسی ستارے سورج کے نظام میں موجود ایک سیارے زمین پر موجود ہیں ہمیں مطلوب توانائی کے ایک بڑا حصہ سورج سے ملتا ہے سورج ایک جی ٹو ستارہ ہے جس کا درجہ حرارت تقریباً پانچ ہزار کیلون سے لے کر چھ ہزار کیلون کے درمیان ہوتا ہے اور یہ ستارہ پیچیدہ کمسٹری کا حامل ہوتا ہے یعنی اس میں مختلف قسم کے بھاری اناثر بھی پائے جاتے ہیں سورج کی سطح بنیادی طور پر ہائٹروجن ہیلیم سے بنی ہے اس میں ہائٹروجن کا تناسب تقریباً 74 فیصد بلحاظ کمیت یا 92 فیصد بلحاظ حجم اور ہیلیم کا تناسب تقریباً 24 فیصد بلحاظ کمیت یا 7 فیصد بلحاظ حجم ہے اس کے علاوہ دوسرے اناثر جیسے لوہا، نکل، آکسیجن، سلیکان، سلفر، مگنیشیم، کاربان، نیون، گلشیماور، کرومیمیم، معمولی مقدار میں موجود ہیں ایک جی ٹو ستارک یوست عمر کے لحاظ سے سورج کی عمر کا اندازہ چار شہر یہ چھیں عرب سال لگایا گیا ہے سورج ہر سیکنڈ ٹن ہائٹروجن خرج کرتا ہے سائنس دانوں کے ایک محدود اندازے کی مطابق سورج جس حساب سے ہائٹروجن کو بطور اندن استعمال کر رہا ہے اس لحاظ سے سورج اپنے کور میں موجود ہائٹروجن اگلے پانچ عرب سالوں تک جلانا جاری رکھے گا اور اس کے بعد ہیلیم سورج کا پرائمری اندن ہوگا سورج نظامی شمسی کی کل کمیت کا 99.85 فیصد ہے سورج کا زمین سے اس فاصلہ تقریباً 14.95 کلومیٹر ہے اور اس کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں آٹھ منٹ انیس سیکنڈ لگتے ہیں تاہم یہ فاصلہ سال بر یقصہ نہیں رہتا تین جنوری کو یہ فاصلہ سب سے کم تقریباً 14.71 کلومیٹر اور 4 جولائی کو سب سے زیادہ تقریباً 15.21 کلومیٹر ہوتا ہے پارہ ٹن بروز سے ہر سیکنڈ میں دھماکہ کیا جائے تو سورج سے پیدا کی گئی تمانائی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے سورج کی کشش سکل زمین سے اٹھائی گناہ زیادہ ہے یعنی اگر ایک شخص کا وزن زمین پر 50 کلو ہیں تو اس شخص کا وزن سورج پر جا کر 1400 کلو ہو جائے گا سورج بلیاز قطر زمین سے 109 گناہ بڑا ہے مزید یہ کہ ہماری زمین جیسے تقریباً 10 لاکھ سیارے سورج کی سطح کے اندر فٹ آ سکتے ہیں سورج کے گرد نو اہم سیارے گردش کرتے ہیں اطارد زہرہ زمین مریخ مشتری زیل یورینس نیپچون اور پلوٹو جدید تحقیق کی بنا پر پلوٹو کو 2006 میں ہمارے نظام شمسی سے خارج قرار دیا گیا تھا سورج ہماری کیکشان کے مرکز سے تقریباً 24 سے 26 ہزار نوری سال کے فاصلے پر تقریباً 220 کلو میٹر فی سیکنڈ کی رفتار اور ایک نئے انداز کے مطابق 251 کلو میٹر فی سیکنڈ سے کیکشان کے مرکز کے گرد گردش کرتا ہے اس طرح سورج تقریباً ہر 1190 سالوں میں ایک نوری سال کا فاصلہ تیہ کرتا ہے موجودہ علم کے مطابق یہ پمائشیں ہر ممکن حد تک درست ہیں لیکن مزید تحقیق کی بنیاد پر ان میں تبدیلیاں بھی آ سکتی ہیں اور سورج تقریباً 25 کروڑ سال میں ہماری کیکشان کے گرد ایک چکر مکمل کرتا ہے اس دورانیے 25 کروڑ سال کو کیکشان سال بھی کیکشائی سال بھی کہا جاتا ہے سورج کے کور پر سورج کا درجہ حرارت تقریباً 15 ملین ڈگری سیلسز ہوتا ہے تقریباً 27 ملین ڈگری فارن ہائٹ سورج اپنے مہور پر ہر 25 شاری 38 زمین کے دنوں یا بارہ 609 گھنٹوں میں ایک چکر لگاتا ہے سورج کا رنگ سفید ہے جو بالائی فضاء میں روشنی کے انتشار کے باعث زمین سے اکثر زردی مائل نظر آتا ہے یہ زمین کی کچھ طول موجوں کو منہا کرنے والا اثر ہے جس کے تحت روشنی میں سے چھوٹی طول موجیں جن میں نیلی اور بفشی روشنی شامل ہے نکل جاتی ہیں باقی ماندہ طول موجیں انسانی آنکھ کو زردی مائل دکھائی دیتی ہیں آسمان کا نیلا رنگ اسی الگ ہونے میں نیلی روشنی کے باعث ہے سورج نکلتے یا ڈوبتے وقت جب سورج آسمان پر نیچہ ہوتا ہے تو روشنی کو ہم تک پہنچنے کے لیے اور زیادہ ہوا سے گزرنا پڑتا ہے جس کے باعث یہ اثر اور زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے اور سورج ہمیں نارنجی اور کبھی سرخ تک نظر آتا ہے یہ سورج کے بارے میں معلومات تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ